اتراکھنٹ کانگریس کے وریش نیتا پریتم سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آئی ایس رام بلاس کو گرفتار کر لیا گیا ہے نلم بن بھی ہو گیا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ برشتہ چار کے خلاف سخت کاروائی کیا رہی ہے اور ہو رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جہاں تک آئی ایس رام بلاس یادوں کا معاملہ ہے سرکار کی کوئی اپلو بھی نہیں ہے اس میں یہ ایک بیکتی دوارہ ان کے خلاف برشتہ چار میں سنلت ہونے کی شکایت کی گئی اور اس شکایت کی جب بیجنس جانچ ہوئی تو اس میں ستیتہ پائی گئی اس نے ان کی گرفتاری ہوئی جہاں تک راج سرکار کا معاملہ ہے راج سرکار یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی ہے کہ برشتہ چار پر ہمارا زیرو ٹول لینس ہے لیکن دو ہزار سترہ میں جب سرکار بنی تھی تب وہ عادہ کیا تھا کہ ہم سو دن کے اندر لوکائکت لائیں گے لوکائکت آتی تھی تک نہیں آ پایا اسے سپس پر لکشت ہوتا ہے کہ برشتہ چار کی جد میں جب سرکار بھی آئے گی تو سرکار اپنے آپ کو اسیج محسوس کر رہی ہے اسی لئے لوکائکت نہیں لا رہی ہے سر چناؤ کے دوران آپ لوگ نے برشتہ چار کا بھی معاملہ اٹھایا تھا اب سرکار جو ہے آئیے صدقاری خلاف نکیل کسری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی عدکاری برشتہ چار میں لپت ہیں یا ان کے خلاف سندے بھی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن جو ہے بولیا جائے گا جانس کے جائے گا تو کس طرح سے سرکار کے اس قدم کو آپ دیکھتے ہیں کہ برشتہ چار کے پر سکتی دکھا رہی ہے میں نے کہا نا کہ برشتہ چار پر اگر سرکار سکتی دکھا رہی ہوتی تو پھر لوکائکت لیا آتی کیوں بچنا چاہتی ہے لوکائکت سے سرکار یہ تو بتائیں یہ تو سرکار کو کہنا پڑے گا سیدھا سیدھا ڈر لوکائکت سے اس بات کو لے کر کے ہے کہ سرکار بھی اس کے جد میں آئے گی بتائیں سرکار کہ سوہ نرنے سے انہوں نے کسی ادھیکاری کی جو ہے سمپتی کی جانچ کرنے کا کام کیا ہے یا پرستہ چار سے لڑنے کا کام کیا ہے یہ تو جب شکایت مل رہی ہے اس شکایت کے آدھار پر جب جانچ ہو رہی ہے تو جانچ میں ستیتہ پائی جا رہی ہے تو پھر کاروائی تو کرنی پڑے گی یہ تو مجبوری ہے سرکار کے پلس نے جس طرح سے کانگریس کے ورش نیتاؤں کے ساتھ ویہوار کیا اس کو لے کر کانگریس کا ایسا ناراض دکھائی دی رہی ہے اور پردرشن اس کو لے کر بھی راشپتی سے بھی شکایت کی گئی اس کے علاوہ جس طرح سے ایڈی لگتار پوشتاش کری اس کو لے کر بھی ایک راجتک شرینت بتا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے بیجی پی کے خلاف جو آہواز کہند سرکار کے خلاف اٹھتی ہے اس آواز کو دبانے کے لیے کہندر کی سرکار ایڈی انکم ٹیکس اور سی بی آئی کا لگاتار تربیو کرتی آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی پرکرن ایسے ہیں جن لوگوں پر سی بی آئی ایڈی انکم ٹیکس کا شکنجا کہندر کی سرکار نے کسا اور جب وہ واپس بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو پھر نہ تو سی بی آئی کچھ کہتی ہے نہ ایڈی کچھ کہتی ہے یہ بدلے کی بھاؤنا سے آواز کو دبانے کا ایک کچکر جو ہے کہندر کی سرکار کر رہی ہے راہول گاندی سے ایڈی میں پوست آج ہوئی کیا حاصلو آئی ڈی کو بتائے ایڈی لیکن اس کے خلاف سبھائیگ بات ہے کانگریس کے لوگوں میں آکروش تھا وہ سڑکوں پر تھے لیکن جس طریقے سے لوگتنتر کی ہتیا کرنے کا کام کیا گیا ہمارا جو کاریالے ہے راشتے کاریالے چوبیس اکبر روڈ وہاں پر اندر گھس کر کے پولیس نے کانگریس کے کاریکرتاؤں سے کانگریس کے نیتاؤں سے دور بیہار کرنے کا کام کیا لاتھی چارج کرنے کا کام کیا آج بھی حالت یہ ہے کہ یہ دی ہم کو چوبیس اکبر روڈ اپنے کاریالے میں جانا پڑتا ہے تو وہاں پرویش نہیں مل پا رہا کل ہم راشت پتی کا چناؤں ہونے جا رہا ہے نامانکن پتر پر جو ہمیں ہستاشر کرنے تھی تو بینا آئی کاڑ کے ہم اپنے کاریالے میں نہیں جا سکتی یہ حالت یہ حالت جو ہے لوگتنتر کی جو ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کی ہے سبھائیگ بات ہے آکروش ہے سرکار کا کہنا ہے سینہ میں سب سے بڑا ریفارم ہے اور چوتھے ریفارم کی روپ میں اس کو پیش کریے اور اس سے آنے والی دنوں میں جو سینہ میں جنونے والی یوہ ہیں ان کو فائدہ ہی پہنچے گا دیکھئے اگنی پت کے مادھیم سے کیند کی سرکار نے کہا کہ جس نویق کے عمر اٹھارہ سے تیز تک ہوگی وہ اس میں آودن کر سکتا ہے تو پہلا پرشن تو یہ ہے کہ اس سرکار نے نوجوان ساتھیوں کی ایجوکیشن پر بیرام لگانے کا کام کیا ہے اگر اٹھارہ ورش کی عمر میں کوئی ساتھی کوئی نوجوان سینہ میں آودن کرے گا اگنی پت کے تحت تو اس کی ایجوکیشن کیا ہوگی آپ سوئی مندازہ لگا سکتے ہیں اور چار ورش کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ گھر چلے جائیے چار ورشوں میں تو سینک پروپک کو ہوتا ہے وہ پوری سینہ کی جو ٹریننگ ہے سینہ میں جو ویپنس ہے ان کو چلانا آدھی سب سیکھ پاتا ہے جب وہ سیکھ جائے گا تب اسے آپ گھر بھیج دیں گے اور جب اسے سب سے زیادہ روزگار کی آشکتہ پڑے گی جب اس کا بہہوئک جیون پرارم ہوگا اس میں وہ بھی روزگار ہوگا تو یہ بھی روزگاری کیسے دور ہوگی اب کئی ادیوگ پتی سامنے آگے کہ ہم روزگار دیں گے آج تک کیوں نہیں دیا روزگار یہ سب سرکار کے دباؤ میں ادیوگ پتی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسا بیان نہیں دیں گے تو ای ڈی انکم ٹیکس اور سی وی آئی جو ان کے در پر کھڑی ہو جائے گی تو یہ حالتی استیتی ہے آپ مجھے بتائیے چار سال جب نوجوان جو ہے سینہ میں رہے گا تو جو سرکشہ کی بات ہم کرتے ہیں وہ جو گوپنی ہے سرکشہ ہماری بھی ہستہ ہے وہ عام ہو جائے گی اور جب وہ چار سال کے بعد آئے گا واپس اور جب اس کے پاس روزگار کا کوئی سہارہ نہیں رہے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سرکشہ کے دستاویج جو بہت گوپنی ہوتے ہیں وہ کس سے ساجہ نہیں کرے گا یہ کیندر کی سرکار دیش کی ارث ویوستہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے نوجوان ساتھی روزگار مانگ رہا ہے سرکار کے پاس روزگار دینے کے لیے کوئی سنسادن نہیں ہے اگر بھئی آپ روزگار دینا چاہتی ہے تو سینہ کی دو سال سے بھرتی نہیں ہوئی کیوں نہیں کرا رہے ہیں آپ بھرتی سینہ میں اور دیدہ موقعیں ملیں گے اور اس کے علاوہ کئی ایسے راج ہیں بیجی پی شاہد سے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اگنی ویر ہوں گے ان کو الگ الگ بھاگوں میں سرکاروں بھاگوں میں نوکریوں میں پراتھ ہوتائیں دی جائیں گی میں آپ وہی بتا رہا ہوں آج تک کیوں نہیں دیا آپ نے آج تک آپ نے کیوں جو ہے کیا نوجوان ساتھیوں کو روزگار نہیں دیا کیسے بھی شواس کرے ہم دیش کے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے وہ آج تک نہیں آئے دو کرنے نوجوان ساتھیوں کو روزگار ملے گا وہ روزگار نہیں مل پایا کالا دھن آئے گا کالا دھن نہیں آئے اور کہندر سرکار اس دیش کو پریوک شالہ کے روپ میں جو ہے پریوک کر رہی ہے نوٹ بندی اس کے پرنام آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ایک پریوک کیا بیویک ہین پریوک تھا دوسرا پریوک جو ہے جی ایسٹی کو لاغو کر کے کیا آپ دیکھ لیجئے جی ایسٹی سے جو ہے جو حالات ہے وہ بسے بتر ہو جارہے یہ بیپاریوں پر پرہار کرنے کا کام کیا پھر آپ کسانوں کے پریپکش میں جو ہے بل لائے کانون بنایا اسے واپس لینا پڑا اب آپ نوجوان ساتھیوں کو چھلنے کا کام کر رہے تو دیش سمجھ رہا ہے اور اس لیے کانگریس نے نرنے لیا ہے راہول گاندی جی نے کانگریس جنوں کا آہوان کیا ہے سونیا جی نے کانگریس جنوں کا آہوان کیا ہے کی وہ اگنی پتھ کے مادھیم سے نوجوان ساتھیوں کو کہندر سرکار دکھرمیت کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف سنگش کرنے کا کام کریں اور ہم نوجوان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں بات کے نکلے شکریہ کیامرہ پسند رہیت کی ساتھ آتا ہے سمسپانی بھار سمجھا دلی